مجھنا باد ہے آسیوں شاہد شرگ اپنا اگر ہے تہنیت ہے مجھنی موزات خودا اللہ اپنا ہے تہنیت ہے مجھنی موزات خودا اللہ اپنا ہے مجھو زاگان ہے آسیوں شاہد شرگ اپنا اگر ہے چاند شکر گو پیڑ گو لے جانوال سجدہ کرے چاند شکر گو پیڑ گو لے جانوال سجدہ کرے چاند شکر گو پیڑ گو لے جانوال سجدہ کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سلکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سلکار ہے تہنیت ہے مجھنی موزات خودا اللہ اپنا ہے لب زلال چشمے کن میں گدھے وقت خمیر لب زلال چشمے کن میں گدھے وقت خمیر لب زلال چشمے کن میں گدھے وقت خمیر تم مرد زندہ کرنا ہے جان تم کو کیا تو شربار ہے مرد زلدہ کرنا ہے جان تم کو کیا تو شربار ہے کورے کورے پاؤں چمکا تو خدا کے واسطے قبر میں جانا ہے اندھیری قبر اور روشنی کا اعتمام کرو کچھ قبر کے نور کا اعتمام کرو آج حضور کے قدموں سے لپڑ جاؤ تو پھر کیسا کو گے کہ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑڑ کا ہو پیارے گور کی شب تار ہے نور کا تڑڑ دابوں پیارے گور کی شب تار ہے مجزا واد ہے آسیوں شام پہ شہے اپران ہے اور چکے کو سوئے آسمان پھیلا کہ جل کھل 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 کھر دیئے جمعہ کا دن تھا محبوب منبہ بجلوہ فروز تھے ایک آرامی دوڑتا ہو آیا ارز کرنے لگا یا رسول اللہ کرم یا رسول اللہ کرم جانور مویشی مر رہے ہیں حضور بارش نہیں ہو رہی آقا کرم فرمائیں دعا فرمائیں بارش کے لئے میرے آقا نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا جئے اور یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ہی محبوب نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف کی تو بادلوں میں اعلان ہو گئے آؤ زیارت کرتے ہیں آؤ زیارت کرتے ہیں آؤ زیارت کرتے ہیں بادل بے تاب بے قرار جھمتے جھمتے پہنچ گئے حضور کی مبارک ہتھیلیوں کا دیدار کرنے کے لئے اور جب دیدار کیا تو بھر زوق میں آ گئے اور زوق میں پھر رونے لگے تھے یعنی کہ بارش ہوئی اتنی ہوئی اتنی ہوئی اتنی ہوئی پورا ہفتہ گزر گیا پھر جمعہ کا دن آ گیا پھر محبوب ممبر جلوہ افروز ہیں وہی آرامی جوڑتا ہوا ہے حضور کرم فرمائے کیا ہوا حضور اب تو بہت بارش ہوگی کہیں بارش سے کہیں مویشی حلق نہ ہو جائے تو کیا کروں حضور کرم اتنا کریں کہ مدینے کے اندر نہ ہو مدینے کے اطراف میں ہوگی تو میرے محبوب نے اشارہ کر دیا بات لوگوں کو جاؤ چھٹ جاؤ بہت دیدار کر رہی ہے اب ذرا اطراف پہ برسو جد نہ برسو اللہم احوالینہ والا علینہ میرے آقا نے اشارہ فرمایا تو بادل چھٹ گئے عالی حصد کہتے ہیں سبحان اللہ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل کھل کھر دیئے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل کھل کھر دیئے ست قونہ بھوکا پیارے ہم کو بھی درکار ہے ست قونہ بھوکا پیارے ہم کو بھی درکار ہے جوشے توبا بہرے کے ہوا نہ ساز جا یہ آج کے حالات کو بھی دیکھ لیں تو اس پر بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھارت ہت دھرمی پہ اترا ہے اور یہ اس قوم کو للکارا ہے جو کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 جہاں جی جو شہادت کو اپنا زیور سمجھتی ہے یہ موت سے دھرنے والی قوم نہیں ہے کیونکہ مومن جالتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہے کسی کافر سے پوچھا کہ موت کے وقت تجھے کیا لگتا ہے کیا ہوتا ہوگا تو کافر نے کہا مجھے لگتا ہے کہ بس اندھیرہ چھا رہا ہوگا پھر اندھیرہ بڑھتا رہا ہوگا پھر اور بڑھے گا پھر اور بڑھے گا پھر اور بڑھے گا اور پھر اور پڑھے گا اور پھر اندھیرہ کسی مومن سے پوچھا اور تو بولنے موت کیا ہے موت تو پھر اجالہ پھر اجالہ پھر اجالہ پھر اجالہ کس کو ڈرہ رہے ہو ہم تو یقین کے ساتھ جیتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے نہ کوئی شدا رہا ہے نہ کوئی شدا رہے گا تو موت سے لڑتے نہیں ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بذر کے میدان میں تین سو دیرہ تھے لیکن ہزار میں بھاری تھے میرے آقا کے کرم چاہیے بس یہاں بیٹھے ہیں بڑے بڑے بیٹھے ہیں اسی لئے کہتے ہیں میرے داتا کا پاکستان یہاں آپ کا عبداللہ شاہ غازی یہاں فرید الدین بھی ہیں یہاں پہ میرے لال قلندر یہاں بہاوت دین بھی ہیں اور اس پہ تو جاری ہے کتنے ولیوں کا فیضان یہ ہے داتا کا پاکستان داتا کا پاکستان الحمدللہ اور داتا کا غلام بیٹھے ہیں پاکستان میں اللہ ہماری افواج پاکستان کو سلامت کی عطا فرمائے ان کو حمد عطا فرمائے اور ہم ان چیزوں سے درنے والی نہیں ہیں ہم تو ہر وقت حضور کو بکارنے والے ہیں کہ جوشِ طوفا باہر بے پایا ہوا نہ سازگار جوشِ طوفا بغد بے پایا ہوا نہ سازگار کہو نوح کے مالا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے نوح کے مالا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے ہاں نوح کے مالا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے موجود آباد ہے آسیوں شاہ سے شگِ ابران ہے گوجھے گوجھے اٹھے گئے نغمہ تیرے رضا سے پوسکا گوجھے گئے نغمہ تیرے رضا سے پوسکا کیوں نہ ہو دیکھو تو صحیح کس پھول کی مدہت میں واقع قار ہے کیوں نہ وہ کس پھول کی مدہت میں واقع قار ہے موجود آباد ہے آسیوں شاہ سے شیئے ابران ہے مانت